موزز سامین حضرات دیکھئے ایک کبوتر کس طرح میرے آقا کے سامنے آ کر آنکھوں میں عشق بھر کر فریاد کر رہا ہے اس کے دل پر کیا گزری تھی کیوں وہ حضور کے پاس شکایت کرنے آیا تھا اس کبوتر کی فریاد آپ لوگ سننے جا رہے ہیں جس کو لکھا ہے جناب عبدالقیوم تاج رچولہ سبلے اپنی آواز سے سجایا ہے آج یہ تصمیم عارف نے میوزک کے فرائز انجام دیئے ہیں بھرت کمار پریہار نے ریکارڈنگ ایس کا لینی سٹوڈیو دریا گنج نئی دلی کپی گاندی جی کی ہے اور یہ پیشکش ہے کلام میوزک کی تو لیجے صاحب بلکل نیا تازہ ترین واقعہ حضور اور کبوتر کا واقعہ حضور سے کبوتر کی فریاد میں پیش کر رہا ہوں ملہدہ کیجے گا یہ بہت ہی پیارا سا واقعہ سوجہ کے ساتھ سنیے بغور تاج یہ عبرت کا واقعہ سنیے بغور تاج یہ عبرت کا واقعہ کیسے کی مصطفیٰ سے کبوتر نے الکعہ سنیے بغور تاج یہ عبرت کا واقعہ سنیے بغور تاج یہ عبرت کا واقعہ کیسے کی مصطفیٰ سے کبوتر نے الکعہ کیسے کی مصطفیٰ سے کبوتر نے الکعہ کیسے کی مصطفیٰ سے کبوتر نے الکعہ موسیقی ایک روز جلوہ فرمتے سرکارے محترم اتنے میں آیا ایک کبوتر بچش میں نم کرنے لگا یوں عرض کیا شاہِ انبیاء میں ہوں پریشہ حال اے محبوبِ کبریا تم کائناتِ کل کے ہو مختار یا نبی مظلوم و بے قسوں کے ہو غم فار یا نبی عظمت تمہاری کیسے کوئی کرسکے بیان ہر شہ نصار تم پہ ہے سرکارے دو جہاں بخشا ہے کرتگار نے اونچا تمہیں مقام خالق سلام اکامے ہوئے جاکے ہم کلام سامی نہیں ہے کوئی بھی اے صادق الامین کوئی تمہارے جیسا نہیں ہے نبی حسین محبوبِ کرتگار ہو یا سید البشر ہر ایک کے حالے دل سے ہو سرکار با خبر فریاد لے کے آیا ہوں گھر پہ میرے حضور فریاد لے کے آیا ہوں گھر پہ میرے حضور لِللہ ایک نگاہِ کرم کیجئے حضور لِللہ ایک نگاہِ کرم کیجئے حضور لِللہ ایک نگاہِ کرم کیجئے حضور موسیقی ایک گھر میں ایک درخت ہے یا شاہِ امبیاں ہے گھوصلہ اسی پہ میرا پیارے مصطفی بچے تھے اس میں میرے یا سرکار محترم بچوں کو دیکھ دیکھ کے رہتے تھے شاد ہم گھر والوں نے وہ بچے اے سرکار کھا لیے ہم چاہ کے بھی آقا میرے کچھ نہ کر سکے آیا نہیں ذرا بھی ترس پیارے مصطفی یہ ظلم خود پہ ہوتے ہوئے دیکھتا رہا میں بے بسی پہ روتا رہا شاہِ امبیاں ان کو بچا سکانہ میں محبوبے کی بریہ کوئی نہیں تھا مون سبح غم خار یا نبی مجھ کو ملانا کوئی مددگار یا نبی واقف ہے آنکھ و حال سے میں کیا کروں بیاں مقفی نہیں ہے آپ سے کچھ شاہِ دو جہاں کس کو سناتا قصہِ رنج و غم و علم کس کو سناتا قصہِ رنج و غم و علم مجبور ہو کے سہتا رہا یا نبی ستم مجبور ہو کے سہتا رہا یا نبی ستم مجبور ہو کے سہتا رہا یا نبی ستم یہ بات کرتے کرتے کبوں تر وہ رو پڑا بولا کرو نگاہِ کرم پیارے مصطفیٰ رودا تو سن کے بولے یہ پھر شاہِ انبیاء ہوگا نہ ایسا ظلم کبھی تم پہ با خدا تم اپنے رنج و غم پہ نہ ہرگز بھی ہو اداس یہ کہہ کے اس بشر کو بلایا پھر اپنے پاس فرمایا گھونسلے سے کیوں بچے اٹھائے تھے سوچا نہیں ذرا بھی پکا کر وہ کھائے تھے اس بات سے ہوا ہے کبوں تر کو دکھ بڑا ایک موں کے ذائقے کے لیے یہ ستم کیا بے چین و بے قرار کبوں تر ہے کس قدر اس بات کی ذرا بھی نہیں ہے تمہیں خبر نہ حق ہی اس پر اندے پہ ظلموں سے تم کیا جو اس کے چھوٹے بچوں کو نادان کھا لیا ایک بار بھی نہ سوچا کے گزرے گی اس پر کیا تم نے چمن پجاڑ کے برباد کر دیا تم نے چمن پجاڑ کے برباد کر دیا تم نے چمن پجاڑ کے برباد کر دیا موسیقی موسیقی بولا وہ ماف کر دیجئے مجھ کو یا مصطفیہ ہوگی نہ بھول کے بھی پھر ایسی کبھی خطا وعدہ یہ سچے دل سے میں کرتا ہوں محترم آقا میرے نہ ڈھانگا اس پہ کوئی ستم بولے یہ پھر پر اندے سے مختارے کائنات جاؤ تمہارا پورا ہوا مقصد حیات جھوما خوشی میں بات یہ سن کر رسول کی بولا حضور اب تو شکایت نہیں کوئی خوش ہوتے پھر وہاں سے کبوتر وہ اڑ گیا رفست وہاں سے وہ بھی بشر مومنوں ہوا گھر آ کے بولا بیوی سے رکھنا صدا خیال اس گھونس لے کی کرنا ہے اب تم کو دیکھ بھال انڈے جو دے کبوتری ہونا کوئی ذرر رکھنا ہر ایک حال میں ان پہ صدا نظر بچے جو نکلے انڈوں سے رہنا نگے با تم بچے جو نکلے انڈوں سے رہنا نگے با تم برباد ہونے دینا نا ان کا گلستہ تم برباد ہونے دینا نا ان کا گلستہ تم برباد ہونے دینا نا ان کا گلستہ تم بولی وہ بات تو آپ کی سمجھی نہیں جناب بے جینی مت بڑھائی کر یہ آیا شتاب بولا وہ بچے کھائے کبوتر کے جو کبھی یہ بات جانتے ہیں وہ اللہ کے نبی دکھڑا سنا رہا تھا کبوتر حضور کو بے جین و بے قرار بہت غم زدہ تھا وہ سرکار دو جہاں نے میری آنکھیں کھول دیں ہوگی کبھی نہ ایسی خطا ہے مجھے یقین بس مو کے ذائقے کے لیے ظلم یہ کیا نہ حقی اس پرندے کے بچوں کو کھا لیا نقصان اس کے بچوں کو ہونے نہ دوں گا میں اس بات کا خیال ہمیشہ رکھوں گا میں بولی رکھوں گی بات سدا یاد محترم ہرگز نہ ہونے گوں گی کبوتر کو کوئی دن اب ہر گھری رکھوں گی اے خابند دیکھ بھال اب ہر گھری رکھوں گی اے خابند دیکھ بھال بچے ہوئے اگر تو رکھوں گی میں اب خیال بچے ہوئے اگر تو رکھوں گی میں اب خیال بچے ہوئے اگر تو رکھوں گی میں اب خیال موسیقی جھومی با خوشی بچے جو نکلے ان میں سے خوش اور ہو گئی فرہت میں جھوم اٹھیں تمنہ اے زندگی گھر والے جھوم اٹھیں نظار آئے دیکھ کر وہ آدمی بھی رکھتا تھا ہر وقت ہی نظر ایک دن ضروری کام سے جانا پڑا اسے خوشمن ہی من میں بیوی ہوئی خال دیکھ کے بیٹھے سے بولی خوب برو موقع یہ آ گیا بچے پتا کے خالے بڑا آئے گا مزا بیٹا یہ سن کے بولا نبی نے منع کیا فرمان توڑا ہوگا تو ناراض کی بریہ گزرے نہ اس طرح سے کبھی زندگی اے ماں جس سے بروز حشر ہو شرمندگی اے ماں موہ پھیر لے جو ہم سے وہ سلطان بہر و بر موہ پھیر لے جو ہم سے وہ سلطان بہر و بر ایسا نہ کام کرنا کبھی امی بھول کر ایسا نہ کام کرنا کبھی امی بھول کر ایسا نہ کام کرنا کبھی امی بھول کر بولی نہیں یہاں پہ ہے موجود مصطفی اس مرتبہ چلے گا کسی کو نہ کچھ کتا بچوں کو پھر پکڑنے لگی ہو کے بے خطر پڑ پڑ کے بچے گرتے تھے لوگوں زمین پر بیٹا وہ روکتا ہی رہا مانی نہ مگر بچوں کے پیچھے پھرتی رہی وہ ادھر ادھر پھر اس کا پیر فسلا زمین پہ وہ گر گئی تکرایا سر بھی فرش سے بے ہوش ہو گئی بیٹا یہ حال دیکھ کے فوراں ہوا نڈھال شوہر وہ غم میں ڈوب گیا سنتے سارا حال بیٹے سے پوچھا اس کا سبب ہو کے غم زدہ اس نے وہ سارا ماجرہ اس کو بتا دیا بولا وہ بات مانی نہیں ہے رسول کی اس واسطے ہی اس کوئی ایسی سزا مینے فرمانِ مصطفیٰ کو جو یہ مانتی اگر فرمانِ مصطفیٰ کو جو یہ مانتی اگر ہوتا نہ ایسا حال کبھی اس کا اے پیسر ہوتا نہ ایسا حال کبھی اس کا اے پیسر مصطفیٰ مصطفیٰ حاضر درے رسول پہ فوراں ہی وہ ہوا سر کو جھکا کے عرض کیا سارا ماجرہ بولے حضور جاؤ ملے گی اسے شفا اب وہ بھی نہ کرے گی کبھی اس طرح خطا آتے ہی ہوش عقل ٹھکانے پہ آئے گی ظلموں سے تم کسی پہ کبھی بھی نہ ڈھائے گی آقا کی باتیں سن کے وہ گھر اپنے آ گیا بیوی کو ٹھیک دیکھ کے شکرِ خدا کیا بولی وہ میں نے مانی نہیں مصطفیٰ کی بات اس واسطے ہی ٹوٹ پڑی ہم پہ مشکلات فرمان مصطفیٰ پہ کروں گی عمل صدا چھوڑوں گی نہ کبھی بھی صداقت کا راستہ سن کے یہ بات تو اس کی وہ شوہر مچل پتھا جھومِ پرندِ وجد میں شکرِ خدا کیا جو سنتِ رسول پہ ہر دم عمل کرے جو سنتِ رسول پہ ہر دم عمل کرے جو سنتِ رسول پہ ہر دم عمل کرے اے تاج جو اس کے سائے سے ہر اکبلا ڈرے اے تاج جو اس کے سائے سے ہر اکبلا ڈرے اے تاج جو اس کے سائے سے ہر اکبلا ڈرے اے تاج جو اس کے سائے سے ہر اکبلا ڈرے موزد سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین حضرات آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنا رہے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ بھی سوچیں گے کہ یہ واقعہ تو ہم نے پہلے کبھی سنا ہی نہیں یہ ایک اللہ کے ولی کا واقعہ ہے جن کو لوگ خطب غوری کے نام سے جانتے ہیں اور جن کا مزار کولار کرناٹک میں ہے حضرات یہ اللہ کے ولی ایسے تھے انہوں نے اپنے مریدوں کو وسیعت کی کہ جب میرا وسال ہو جائے تو تم مجھے دفن کہاں کرو گے کوئی کہنے لگا ہم اپنے کھیت میں کریں گے کوئی کہنے لگا ہم اپنے سہن میں کریں گے ترہ ترہ کی باتیں مرید کرنے لگے لیکن آپ نے وسیعت کی کہ دیکھو جب میرا جنازہ اٹھا کر تم لوگ چلو گے اور یہ جنازہ جس جگہ رکھو اور جہاں سے یہ نہ اٹھے اسی جگہ مجھ کو دفن کر دینا تو حضرات دیکھی اب بوڑ سے اس واقعے کو سماتھ فرمائیے جس کو لکھا ہے جناب عبدالقیوم تاج رسچولہ سبل نے اس کا میوزک ترتیب دیا ہے بھرت کمار پریہار نے اور ریکارڈنگ ایس کلیانی اسٹوڈیو دریا گنج نئی دلی کپل گاندی جی کی ہے یہ آواز ہے حاجی تصنیم عارف کی اور یہ پیشکش ہے کلام میوزک کی لیجے صاحب کلام میوزک کی یہ بلکل نہیں پیشکش آپ کے سامنے پیش ہے بارہ سال تک جنازہ چلتا رہا یہ واقعہ ایک ایسے ولی اللہ کا ہے جسے آپ سننے جا رہے ہیں سماتھ فرمائیے سنو اے تاج حیرت میں ہے سب پیرو جواں سنئے سنو اے تاج حیرت میں ہے سب پیرو جواں سنئے چلا چلا جس کا جنازہ بارہ سال تک بیان سنئے چلا جس کا جنازہ بارہ سال سنو اے تاج حیرت میں ہے سب پیرو جواں سنئے سنو اے تاج حیرت میں ہے سب پیرو جواں سنئے پیرو جواں سنئے سنو اے تاج حیرت میں ہے سب میں ہے سب بیرو جواں سنئے جلا جس کا جنازہ بارہ سالوں تک بیان سنئے جلا جس کا جنازہ بارہ سالوں تک بیان سنئے جلا جس کا جنازہ بارہ سالوں تک بیان سنئے خطب غوری کا تم کو واقعہ لوگوں سناتا ہوں نلالا رتبہ رب نے بخشا ہے تم کو بتاتا ہوں لگی رہتی ہے ہر پل بھیڑ ان کے آستانے پر سوالی مسکراتے ہیں وہ چاہت سے سوا پا کر گرفتارے بلا ہو جاتی ہے خود ہی بلا پل میں عطاؤں سے بڑھا دیتے ہیں لوگوں مرتبہ پل میں رہے مایو سنا ہر کس کوئی بھی مانگنے والا درے اقدس پہ جا کے مومنوں کردار ہو آلہ سبحان اللہ تسکینِ جگر ایک پل میں ملتی ہے یقیناً دل کی مرجھائی کلی لمحے میں کھلتی ہے حقیقت تو یہ ہے وہ کی بریہ کے نیک و بندے ہیں وہ فضلے کی بریہ ہر ایک کی قسمت بدلتے ہیں ہمیشہ بے بسو مظلوم کی امداد کرتے ہیں مرادوں سے ہر کا تامن امید بھرتے ہیں وہ اپنا یا پرایا ہر کسی کو بھی ملتی ہے وہ اپنا یا پرایا ہر کسی کو بھی ملتی ہے وہ اپنا یا پرایا ہر کسی کو بھی ملتی ہے طبیعت درد کے ماروں کی ایک پل میں بہلتی ہے طبیعت درد کے ماروں کی ایک پل میں بہلتی ہے طبیعت درد کے ماروں کی ایک پل میں بہلتی ہے حقیقت تو یہ ہے قربان عظمت پہ زمانہ ہے زلا کو لار کرنا تک میں واقع آستانہ ہے بڑا ہی خوبصورت روزہ اقدس کا منظر ہے جھلک جو دیکھ لے بے شک وہ انسازی مقدر ہے حسینوں دل نشین اور کیف لوگو آستانہ ہے ہر ایک مظلوم و بے کسکا وہاں لوگو ٹھکانہ ہے شہنشاہی کو ٹھکرا کر فقیری لوگو اپنائی ہوا ہر شخص دل سے اے عزیزوں ان کا شہدائی ہمیشہ بندگی یہ حق میں وہ مصروف رہتے تھے ہر کسو آپ کی شانی ولایت کے ہی چرچے تھے وہ جامے مارفت ایسا نگاہوں سے پلاتے تھے کہ جس کو پیتے ہی سب لوگ راہے حد پہ آتے تھے بدلتے تھے بک کرداروں کے کردار پل بھر میں وہ کر دیتے تھے سب کو لائقے دیدار پل بھر میں دلِ غمگین کو پل میں سکونے قلب ملتا تھا دلِ غمگین کو پل میں سکونے قلب ملتا تھا عطا سے ان کی لمحے میں گھلے امید کھلتا تھا عطا سے ان کی لمحے میں گھلے امید کھلتا تھا عطا سے ان کی لمحے میں گھلے امید کھلتا تھا ہے ایک دن کا بیان حضرت نے بلوایا مریدوں کو مخاطب ہوتے ان سے آپ انہیں فرمایا اے لوگوں وسیعت ہے میری اس پہ عمل کرنا بسد فرہت میں دارے فانی سے ہو جاؤں پیارو جس گھڑی رخصت میری روح جب تنے بے جان سے پرواز کر جائے کسی کی آنکھ میں ارکت میں میری عشق نہ آئے کروگے دفن بتلاو مجھے تم سب بھلا کیسے مزارے پاک بنوائیں گے حضرت وہ سب ہی بولے کوئی بولا کہ اپنے کھیت میں تپنائیں گے حضرت کوئی بولا بناوں گا سہن میں آپ کی تربت کوئی کچھ تو کوئی کچھ نومنوں دراصل کہتا تھا بڑا پردرد میرے بھائیوں غم کی نظارہ تھا یہ سن کر بولے حضرت مجھ کو یوں تم دفن مت کرنا جناسے کو اٹھا کر کاندھے پہ تم پیار سے چلنا نہ اٹھے جسے جگہ سے دفن کر دے نہ وہیں مجھ کو نہ اٹھے جسے جگہ سے دفن کر دے نہ وہیں مجھ کو یہ سن کر بات حضرت کی ہوئے حیرت زدہ سب وہ یہ سن کر بات حضرت کی ہوئے حیرت زدہ سب وہ یہ سن کر بات حضرت کی ہوئے حیرت زدہ سب وہ موسیقی 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 قطب صاحب نے اے لوگوں وسیعت جس کی فرمائی جہاں نے پانی سے آتا قطب بھوری ہوئے رخصت سب ہی کو اصل میں تڑپا گیا لوگوں غمِ رہلت موسیقی عجب ہی قیفیت تھی مومنوں ان کے مریدوں کی سب ہی تھے غم زدہ کے بڑھتی ہی جاتی تھی بے چینی برستی تھی عزیزو ہر طرف ہی رحمت مولا وسالے پاک پہ ان کے تھا ہر ایک شخص افسردہ وسیعت کے مطابق وہ جنازہ چل دیے لے کر سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا عجب تھا دوستوں منظر یوں ایک دو دن نہیں ہفتوں مہینوں تک نہیں لوگوں جنازہ لے کے مدد تک سب ہی چلتے رہے تھے وہ یہ عالم تھا جنازہ جسے جگہ سے وہ گزرتا تھا یہ عالم تھا جنازہ جسے جگہ سے وہ گزرتا تھا یہ عالم تھا جنازہ جسے جگہ سے وہ گزرتا تھا وہ کھوچا خوشبوں سے مومنوں ہر پل مہکتا تھا وہ کھوچا خوشبوں سے مومنوں ہر پل مہکتا تھا وہ کھوچا خوشبوں سے مومنوں ہر پل مہکتا تھا موسیقی ہر کسو آم چرچہ ہو گیا تھا ان کی عظمت کا ہوا آلہ وہ موقع مل گیا جس کو زیارت کا سب ہی دیدار کرنے آتے تھے لوگوں جنازے کا سب ہی تکتے تھے مہیرت سے لوگوں ایک دوجھے کا بڑا ہی راہتیں دل تھا وہ نظہ را سبحان اللہ کھلا رہے جاتا تھا حیرت سے موں اے لوگوں ہر ایک کا گزرتا تھا جدھر سے بھی مہک جاتا تھا وہ رستا ہر ایک انسان ہو جاتا تھا منظر دیکھ کے شیدہ تھا ہر ایک شخص میرے بھائیوں دیدار کا طالب عقیدت مندوں کی ایک دھیڑ لگ جاتی تھی ہر جانب نہ جانے کیسے کیسے راستوں سے وہ سب ہی گزرے حقیقت تو یہ تھی شہدائی سب ہی ہو گئے ان کے یہ بنگلہ دیش لنکہ اور پاکستان سے گزرے جنازہ لے کے وہ سب ہی عزیز و شان سے گزرے یوں بارہ سال کا عرصہ ہے میرے بھائیوں گزرا یوں بارہ سال کا عرصہ ہے میرے بھائیوں گزرا یوں بارہ سال کا عرصہ ہے میرے بھائیوں گزرا ہوا اس شان و شوقت پر عزیز ہر کوئی شیدہ ہوا اس شان و شوقت پر عزیز ہر کوئی شیدہ ہوا اس شان و شوقت پر عزیز ہر کوئی شیدہ موسیقی موسیقی بلاخر اے عزیز جو بوزلا کو لارجا پہنچے نہایت ہی عدب سے پھر جنازے کو رکھا نیچے وہاں کے لوگ بولے تم اُٹھاؤ اس جنازے کو عبادتگاہ کے نزدید ہرگز بھی نہ تم رکھو یہاں کی رانی کو اس بات سے اے لوگ نفرت ہے جنازہ اس جگہ رکھنے کی نہ ہرگز اجازت ہے بڑی وہ بات آگے رانی تک اے لوگ جا پہنچی وفاداروں کو لے کر دوستوں اس جا وہاں پہنچی جنازہ دیکھتے ہی پڑ گیا تھا اور بھی غصہ اُٹھاؤ تم یہاں سے اس نے فوراں حکم فرمایا عمل پیراں ہوئے اس دم سپاہی حکم یہ سن کر کسی صورت ہلا نہ پائے تھا لوگ کو عجب منظر ہوئی رانی کی تدبیریں سبھی ناکام اے لوگوں بڑی اس کی پریشانی بڑی حیرت ہوئی اس کو عزیزوں چار پائی ہاتھیوں سے اس نے کھچوائی عزیزوں چار پائی ہاتھیوں سے اس نے کھچوائی عزیزوں چار پائی ہاتھیوں سے اس نے کھچوائی شکست اس میں کوئی اس کی فتا اس میں بھی نہ پائی شکست اس میں کوئی اس کی فتا اس میں بھی نہ پائی شکست اس میں کوئی اس کی فتا اس میں بھی نہ پائی بل آخر کہہ اٹھی جب شان ہے ایسی جنادے کی تو جیتے جی سبحان اللہ ان کی شان کیا ہوگی اگر یہ ایسے ہیں آقا کی ان کے شان کیا ہوگی یقیناً اور اونچی شان ہوگی رب اکبر کی ہوا بیدار دل میں جذبہ ایمہ سبحان اللہ ہوئی با صدق دل وہ آپ پہ قربان سبحان اللہ مریدوں سے کہاں بتلاو کیا ان کی وزیعت ہے سبھی کچھ جان لینے کی میرے اس دل میں حسرت ہے مریدوں نے عزیدوں ماجرہ سب ان کو بتلایا جہاں سے نہ گھٹھے میرا جنازہ مجھ کو دفنانا یہ سنتے ہی کہا اس نے یہیں پہ دفن تم کر دو کرو نہ غم کوئی بھی اور نہ ہرگز پریشان ہو نظارہ دیکھ کے یہ کتنے ہی ایمان لے آئے عقیدت کے عزیزوں پھر سبھی نے پھول برسائے یوں بارہ سال کے بعد آئی تھی تفنانے کی ساتھ وسیعت کر گئے تھے جس کی میرے بھائیوں حضرت وسیعت کر گئے تھے جس کی میرے بھائیوں حضرت وسیعت کر گئے تھے جس کی میرے بھائیوں حضرت وہیں دفنا دیا سب نے عزیزوں آپ کو میرے بھائیوں اس طرح سے یہ رازے پوشیدہ آیا سب پر سبحان اللہ بڑا اور نور وہ بے شک نظارہ تھا عزیزوں اس میں شامل ہونے ہر ایک شخص آیا تھا مزارے پاک اس رانی نے پھر تعمیر کروایا وہ خوش تھی کے ذہے قسمت شرب با فضل حق پایا قطب غوری کی اللہ اللہ بے شک شان والی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حفیظ عام جاری ہے جنازہ وہ رکا تھا جس جگہ رکھا ہے ایک پتھر عقیدت مند کرتے ہیں زیارت آج بھی جا کر لگی رہتی ہے ہر دم پھیڑ ان کے آستانے پر خوشی میں جھومتے ہیں سب ہی اپنی جھولیاں بھر کر یہ لا غوغن علیہم کی عزیز و ترجمانی ہے قطب غوری علیہ رحمہ کی عظمت ہی نرالی ہے ہے آلہ رتب والے تاج وہ بے شک زبان اللہ ہے آلہ رتب والے تاج وہ بے شک زبان اللہ ہے آلہ رتب والے تاج وہ بے شک زبان اللہ نرالی شان والے ہوتے ہیں بے شک ولی اللہ نرالی شان والے ہوتے ہیں بے شک ولی اللہ نرالی شان والے ہوتے ہیں بے شک ولی اللہ نرالی شان والے ہوتے ہیں بے شک ولی اللہ موسیس سامین حضرات آج میں آپ کو ایک بہت ہی غمنات واقعہ سنانے جا رہا ہوں سامین حضرات کسی گاؤں میں مداری اپنا کھیل دکھانے کے لیے آٹا ہے جیسا کہ اکثر مداری کھیل دکھاتے ہیں کسی بچے کو چادر اڑا دیتے ہیں اور پھر اس کی گردن پر پیر رکھ کر چادر سے دکھاتے ہیں کہ وہ مر گیا اور پھر اسے زندہ بھی کر دیتے ہیں اسی گاؤں کی ایک عورت جس کے تین بیٹے تھے دو بڑے تھے اور ایک چھوٹا سا سا گود میں تو دیکھئے جب یہ دونوں بڑے بھائی اس کھیل کو دیکھتے ہیں تو پھر گھر جا کر کس طرح اور بچوں کے ساتھ اپنی چھت پر یہ دونوں بڑے بھائی اس خطرنات کھیل کو کھیلتے ہیں اور پھر اس کھیل میں کیا ہوتا ہے پھر ماں جو نیچے اپنے چھوٹے بچے کو نہلا رہی تھی ایک ڈول یعنی پانی کے بھرے ہوئے بڑتن میں تو پھر جب چھت سے چیخنے کی آواز آئی تو پھر ماں دوڑی دوڑی جب چھت پر گئی تو بڑا بھائی در کی وجہ سے چھت سے کودا اور پھر اس کا کیا انجام ہوا ایک ہستا کھیلتا گھر کس طرح سے موک کے موں میں سما جاتا ہے یہ دینوں بیٹے اس غریب عورت کے اس دنیا اے فانی سے کوچھ کر جاتے ہیں اور اب اس عورت کا کیا ہوتا ہے جو ان بچوں کی ماں تھیں یہی آپ اس واقعے میں سننے جا رہے ہیں تو لیجے سمار فرمائیے واقعہ غم کا سمندر اس کو لکھا ہے جناب بحشی بھرگین بھی نے میوزک کے فرائز انجام دیئے ہیں بھرد کمار پریہار جی نے اور یہ ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو دریا گنج نئی دلی جناب کپل گاندی جی کی ہے یہ آواز جو آپ تک پہنچ رہی ہے یہ حاجی اسنیم عارف کی ہے تو لیجے سامین یہ غم سے لبریز واقعہ غم کا سمندر آپ کے سامنے پیش خدمت ہے یہ پیشکش ہے کلام اسلامک یوٹیوب چینل کی ملحظہ کیجئے گا واقعہ غم کا سمندر بہت بر درد ہے قصہ یہ عشقوں کی زبانی ہے بہت بر درد ہے قصہ یہ عشقوں کی زبانی ہے بہت پر درد ہے قصہ یہ عشقوں کی زبانی ہے بہت پر درد ہے قصہ یہ عشقوں کی زبانی ہے بیا کرتا ہوں سلو درد میں ڈوبی کہانی ہے دکھوں کے ساتھ یہ تو کیار یہ کمہ کا فسانہ ہے تمہیں بھی اپنا اس کے ساتھ میں غم آزمانہ ہے نگلنی ہی پڑے گی حلق سے یہ کڑوی سچائی بورا تقدیر کو یہ سن کے مت کہنا میرے بھائی ایک دن پیٹ کی خاطر مداری گاؤں میں آیا کسے معلوم اس کے ساتھ ہے منوں سے ایک سایا بڑے برکت کی ایک تھنڈی گھنےری چھاؤں میں آ کر نظر بندی کا کرنے کھیر پھیرا گاؤں میں آ کر ہوا پھر شور گلیوں میں کے جادو گرنے لالا ہے کسے معلوم اس کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے یہ سنتے ہی جمع ہونے لگے تو گھیڑ بچوں کی وہ برکونوں جوانوں کی بڑے ماسون سچوں کی مگر اس گاؤں میں ایک ماں کی بھی آباد تھی دنیا وہ خوش تھی ساتھ بچوں کے بڑی شاد تھی دنیا تھا بچہ سال بھر کا خود میں ایک اس کا چھوٹا سا وہ اسے کھیلتی تھی ماں کے وہ دل کا کھلونا تھا بڑے اقبال و قاسم اور دو بیٹھے بھی تھے اس کے یہ چوتھی اور چھٹی کی عمروں میں دونوں ہی پلتے تھے ہمیشہ ماجگر پاروں کی صورت تکتی رہتی تھی نظر لگ جائے نہ ان کو دعائیں کرتی رہتی تھی یہ ہونی ہے نصیبوں کی مقدر کا خلاصہ ہے یہ ہونی ہے نصیبوں کی مقدر کا خلاصہ ہے آکی تک جان لو بھائی یہ دنیا بھی تھماسہ ہے آکی تک جان لو بھائی یہ دنیا بھی تھماسہ ہے تماسہ تیکھنے کی دن میں پھر لکھتے جگر ماتے اجازت لے کے ماتے چل دیئے دونوں کی سرما کے کہا مانے میرے بچوں بہت ہی جلد گھر آنا میری آنکھوں سے دن بھر کے لیے او جھل نہ ہو جانا نظر میں تم نہیں ہوتے نظر آوارا پھرتی ہے کسی شے پہ گھڑی بھر کے لیے نہ یہ ٹھہرتی ہے مگر تھے بھیڑوں میں دونوں ہی خوش پردند اکما کے مداری کر رہا ہے اکڑے دیکھا ننی سی جان کے بدن سے کاٹ کے گردن وہ لوگوں کو دکھاتا تھا باباں سے بولتا تھا وہ جو بچے سے بلاتا تھا بڑے خاموش تھے سب اس نظر بندی کے مندر سے تپکتے خون کے قطرے نظر آتے تھے خنجر سے بدن سے پھر نکالا دل بھی اس نے خون سے لطپت نظر سے دیکھ کے کرتے تھے سب چھوٹے بڑے حیرن پھر اس کے بعد بچے کو کیا زندہ مداری نے حسر چھوڑا غزب کا بچوں پہ اس کارسازی نے سلامت ہو کے پھر بچہ اٹھا اور پیٹ دکھلایا اٹھائے ہاتھ اور اونٹوں پہ پیسوں کا سوال آیا کسی نے بھی جوانی یا اٹھنی روپیاں دے لی بہت خوشتا چلا وہ گاؤں سے جو کھیل کر کھیلی چلے سب لوگو اپنے اپنے گھر کا راستہ لے کر چلے سب لوگو اپنے گھر کا راستہ لے کر مگر بچے چلے اس کھیل کا سر میں نشانے کر اگر بچے چلے اس کھیل کا سر میں نشانے کر نظر میں بھر لیا اس کھیل کا مفہوم کیا جانے نظر بندی ہے جادو ہے بھلا ماسوم کیا جانے رضب دیکھو کہ ماسوموں نے یہ کتنا بڑا سوچا کئی بچے اکٹھے کر کے پھر اقبال یہ بولا چھوری بابا کی رکھی ہے چلو بھائی چلے گھر پر مداری کی طرح کھیلیں گے چھت پہ کھیل ہم چل کر جو آئے ساتھ تمہیں بچوں کو لے کر گھر تو ماں بولی پریشان بھوک اسے لگتے ہو بیٹا کھا بھی لو روتی نہیں ہے بھوک ماں سے بولے بچے سچ ہے یہ ماں جی ذرا سیدھے چھت پہ کھیلیں گے تو جاؤ ماں راضی لگے جو بھوک تو مانے کا چھت سے اتر آنا تمہارے ساتھ کھا لیتی ہوں میں بھی پیٹ بھر کھانا سہارے جن کے سوچا تھا بسر ہو جائے گی دنیا خبر تھی موت کی کس کو تبا کر جائے گی دنیا وہ جن کے سر پہ سیرے کی بڑی امید پالے تھی کئی ارمان کے ایسے جو ماں دل میں سنبھالے تھی کھلی آنکھوں سے جس کو دیکھتی تھی فاپ جھوٹا تھا مگر تقدیر کے کچھ اور ہی ماں کے پہ لکھا تھا کہ نہلانے کو ماں جو گوت کا بچہ ادھر لائی دھر چھک پہ چلے لے کے چھوری ہستے ہوئے بھائی خبر ماں کو نہیں تھی آگے کچھ کیا ہونے والا ہے خبر ماں کو نہیں تھی آگے کیا کچھ ہونے والا ہے بیانک وقت نے قسمت پہ اس کی جال ڈالا ہے بیانک غفت نے دشمت پہ اس کی جال ڈالا ہے بیانک غفت نے دشمت پہ اس کی جال ڈالا ہے نٹا کے بھائی کو بچوں سے بولا پھر بڑا بھائی پکڑ لو کس کے تم ہلنے نہیں پائے میرا بھائی بڑے بھائی نے جو پھیری چھوٹے کی گرگن پر آج اب ہی تم موت کی آواز میں تھا چیخ کا مندر صدا حلکی سی آئی چیخ تھی جو ماں کے کانوں میں خیال آیا اسے کچھ ہوگی انون نونے حالوں میں تڑکتا دیکھ کے بھائی نے دی آواز بھائی کو کہا بچوں سے گھبرا کے ہوا کیا میرے بھائی کو بہت سہمیں ہوئے بچوں نے دی آواز کے سنو پھڑکتا ہے کہا ماں سے ذرائق بال کو دیکھو ہے پہتا خون گرگن سے چھوٹی بھائی نے پھیری ہے کھڑی ہے موت سر پہ اب تو پل دو پل کی دیری ہے بھیرے ہیں موت کے بادل یہ بادل چھٹ نہیں سکتے عجب ہیں لیکھ کے منتر یہ منتر کٹ نہیں سکتے ابھی جس صبح میں تھے مہربان سائے بہاروں کے کہ زا کے آتے ہی مون پھر گئے رنگی نظاروں کے چلی ایسی ہوا کے مجھ گئے جلتے دیئے گھر کے آندھیرہ ایک کمہ کے گھر میں جھوکے چل دیئے کر کے یہ سنکے دوڑی ماں بچے کو چھوڑا دول کے اندر جسے نہ ہیٹا رہی تھی پانی بھی تھا دول کے اندر پہنچ کے چھٹ پہ پھر جو دیکھا مندر ماں کی آنکھوں نے پہنچ کے چھٹ پہ پھر جو دیکھا ماں کی آنکھوں نے کہ ہلکا بچ رہا ہے زندگی کا ساز سانسوں میں یہ ہلکا بج رہا ہے زندگی کا ساتھ ساتھوں میں بڑی ہمت جھٹا کے چھت سے ماں بیٹا اٹھا لائی درا کچھ ہے سماں سے چھت سے پھر کودا بڑا بھائی ادھر گھر میں تھا ماں تم موت کا چھائی خداسی تھی ادھر پانی میں بچے کے لیے بھی موت پیاسی تھی مگر دیکھو تو ماں رو رو کے بیٹے کو مناتی ہے رواں ہیں آنکھ سے آنکھوں مگر نوری سناتی ہے پھر اکھا باد آئی چھوٹا سا بچہ ہے پانی میں یہ کیسا بھوڑ آیا ایک ماں کی زندگانی میں جماں کی بھیڑ گھر میں دھوڑ کے پھر دول تک آئی نکالا دول سے بچہ کا آئی مر گیا بھائی جہاں ایک گودوں میں بچہ لیے روتی کی ماں بیٹی اٹھا کے لاش چھوٹے کی بھی لوگوں نے وہاں رکھ دی یہ دیکھا ماں کی آنکھوں نے بھائیانک چھیک نکلی میرے مولا یہ کس نے دیب تو دنیا میری ٹھگ لی دھڑے پہ پھیرتی تھی ہاں چھوٹے کو اٹھاتی تھی ماں ایک ایک کر کے بچے دونوں سینے سے لگاتی تھی بگاڑا تھا میرے بچوں نے اس دنیا کا کیا مولا خطا ایسی تھی میری کیا خفا جو ہو گیا مولا یہ رونا رو رہی تھی ہم کی بدلی پھر سے گھر آئی ذرا سی تیروں میں قسمت ہوئی کچھ ایسی ہر جائی بڑا بیٹا جو چھت سے پودا تھا دہشت زدہ ہو کر خبر کیا تھی اسے ماں سے میں جاتا ہوں جدہ ہو کر خبر کیا تھی اسے ماں سے میں جاتا ہوں جدہ ہو کر خبر کیا تھی اسے ماں سے میں جاتا ہوں جدہ ہو کر پزا کی کو تمہیں گرتے ہی چھت سے مچ گئیں آنکھیں جو کاسم کے لیے نیچے پسارے تھی کھڑی باہیں یگی تھی بھیڑ گھر کے پیچھے بھی حیران تھی بستی کسی کو اس طرح سوچو کبھی تکتیر ہے ڈستی یہی محسوس ہوتا تھا ہے چھایا موت کا گھیرا کہے کیا چند گھڑیوں میں کسی کا لٹ گیا ڈیرا بڑے بیٹے کو بھی کچھ لوگ اب گھر میں اٹھا لائے زمین تھرنا گئی اور آسمانے عشق برسائے پیزا غم کین تھی اور ہر طرف کو رام پر پا تھا زبان پر گاؤں میں ہر شخص کی اس غم کا چرچہ تھا آج اب ایک فکر میں ٹوبے تھے سب حیرت زدہ ہو کر چلے ایک ساتھ تینوں لال ایک مات جدا ہو کر نہ دیکھا جاتا تھا آنکھوں سے نہ سنتے ہی بنتی تھی کہانی یہ ذرا سی دیکھی نہ کہتے بنتی تھی کھولے جب آنکھ تو ہٹ جائیں یہ سب موت کے پہرے سب یہ سوچتے تھے کاش یہ سب خواب ہی ٹھہرے جہاں دو بچوں کی لاشیں رکھی تھی سامنے ماں کے بڑے پیٹے کو بھی آخر وہیں پر رکھ دیا لاتے پریشان ہو کے بچوں سے کہا مانے ذرا سن لو بلائیں کس کی لوں گولو لگاؤں سینے سے کس کو میرے بچوں نہ تم مجھ سے سبھی ایک ساتھ یوں روپو میرے بچوں نہ تم مجھ سے سبھی ایک ساتھ یوں روپو منائے گی بھلا کس کس کو بیچاری یہ ماں سوچو منائے گی بھلا کس کس کو بیچاری یہ ماں سوچو منائے گی بھلا کس کس کو بیچاری یہ ماں سوچو موسیقی رہتی ہوں میں بھی روٹ جاؤں گی تمہیں کیا ہو گیا کچھ تو کہو یہ ماں پریشان ہے سرا کھولو تو آنکھیں دیکھ لو سب گاؤں ہے راہ تمہاری ماں کو تانے دے دینا بولے تو یہ بستی میرے بچوں میری اب ماں لو یہ زد نہیں اچھی یہ دیکھو تو نہ چھوٹا بھائی اب تک دودھ کو رویا نہ آنکھیں کھولتا ہے کس قدر ہے نیند میں سویا تو اٹھو اقبال کھانا کھائی سے قاسم منا لے گا کھلا کے چھوٹے بھائی کو میرا قاسم بھی کھا لے گا میرے ہوتے ہوئے تم پر کوئی کیوں گربلا ٹوٹے لٹاؤں گی ہمیشہ میں تمہاری جان کے صدقے تمہارا تک رہی ہے دیر سے مو ماں یہ بیچاری شکایت کیوں نہیں کرتے کسی کی ماں سے دکھیاری یہ منظر دیکھ کے ماں کو بہت سمجھایا لوگوں نے لکھا قسمت میں یہ ہی تھا بہت بہلایا لوگوں نے وہ جس کا کھیلتا ہستا ہوا گھر ہو گیا مقتل یہ صد ماں کیا اُٹھاتی ماں بیچاری ہو گئی پاگل وہ دایا صبر دے ماں باپ کو اولاد کے غم سے خواہ مانگیں تو زارش ہے میری یہ دون عالم سے بہت روئے ہیں ہم بحشی غم کی داستان لکھ کر بہت روئے ہیں ہم بحشی غم کی داستان لکھ کر بھلا انسان کیا روئیں گے پتھر بھی اسے سن کر بھلا انسان کیا روئیں گے پتھر بھی اسے سن کر بھلا انسان کیا روئیں گے پتھر بھی اسے سن کر مواجز سامین حضرات السلام علیکم ورحم اللہ ببارکاتا ہوں آج میں آپ کو کلام اسلامی چینل کی جانب سے آپ سب کو میں بہت حسین واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس کا انبان ہے واقعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا جس کو لکھا ہے ہندوستان کے مشہور معروف شاعر فیض ودایونی نے میزک کے فرائض انجام دیئے ہیں بھرت کمار پریہار جینے ہیں اور یہ ریکارڈنگ ایش کلیانی اسٹوڈیو دریاغنڈ نئی دیلی جناب کپل گاندی جی کی ہے یہ آواز آپ تک جو پہنچ رہی ہے بلال سابری کی ہے یہ پیارا سا واقعہ سماتھ فرمائیں موسیقی رتبہ بڑا ہے فیض شہے خوش خسال کا رتبہ بڑا ہے فیض شہے خوش خسال کا قصہ بیان کرتا ہوں حضرت بلال کا رتبہ بڑا ہے فیض شہے خوش خسال کا رتبہ بڑا ہے فیض شہے خوش خسال کا قصہ بیان کرتا ہوں حضرت بلال کا قصہ بیان کرتا ہوں حضرت بلال کا موسیقی والی دورہ باہا ان کے بڑے نیتوں نام تھے مالک امیہ ابن خلق کے غلام تھے آتی کا نیز نام تھا مادر کا ہماما اس وقت عرب میں تھا غلامی کا زمانہ پوجابتوں کی کرتے سبھی حق نہ جانتے اس وقت کے وہ لوگنا اللہ کو مانتے سن پانچ سو اسی میں ہوئی رب کی عنایت شہرِ اجاز میں ہوئی ان کی تبیلات ہفشی تے آپو رنگ تھا کالا حضور کا رب کی عطا سے پھر بھی تو چہرے پہ نور تھا پیدائشی غلام تھے مشکل تھی زندگی دورے ستم تھا آتی نظر تھی نہیں خوشی چھائی ہوئی تھی سر پہ غلامی کی بگلیاں چنگل میں آنکھ اچا کے چراتے تھے بکریاں ایک روز لے کے بکریاں گارے ہرا گئے ایک روز لے کے بکریاں گارے ہرا گئے ایک روز لے کے بکریاں گارے ہرا گئے اس مط سے انہیں پیارے رسولِ خدا ملے اس مط سے انہیں پیارے رسولِ خدا ملے اس مط سے انہیں پیارے رسولِ خدا ملے آتا نے بڑے پیار سے حضرت کو بکارا کر دیجئے بلال ذرا کام ہمارا ہم چاہتے ہیں بھوک کی شتت کو مٹاؤں بکری کا اپنی دودھ ذرا ہم کو پلاؤں بولے بلال آقا ہے مجبوریاں بڑی اس وقت بکری دودھ کی ان میں نہیں کوئی آقا نے کہا سامنے بکری ہے وہ کھڑی تیری ضرور دودھ وہ امید ہے بڑی ہم چاہتے ہیں آپ اجازت تو دیجئے دیکھئے بکری دودھ عطا رب کی دیکھئے بکری کے تھن کو آتا نے جو ہاتھ لگایا رب کی عطا سے دودھ تھنوں میں تھا اب آیا دو کر کے دودھ سب نے پیا پوک مٹائی کرنے لگے رسول کی سب دل سے بڑائی آئل ہوئے بلال نبی کے کمال کے آئل ہوئے بلال نبی کے کمال کے عشقِ رسول جگ گیا دل میں بلال کے عشقِ رسول جگ گیا دل میں بلال کے عشقِ رسول جگ گیا دل میں بلال کے موسیقی ایک رات کو اکیلے میں گزرے تھے جو نبی ایک چیخ ایک مکان سے آتی ہوئی سنی دیکھا تھا ایک غلام ہے چکی ہے تیس تا تکلیف میں ہے مٹلا وہ ہم سے چھیت تا آتا گئے جو پاس تو بولے بلال تھے تکلیف کا ستایا ہوں ہم ہے یہ روز کے مالک میرا اومیا ستاتا ہے ہر گھڑی کرتا مجھے ہے تندر لاتا ہے ہر گھڑی ہوتے ہی صبح جا کے چراتا ہوں بکریاں آ کر بہاں سے فیستا گندوں کی بوریاں تکلیف کا ستایا ہوں بے حد ہوں ومزدہ اتنے بڑی جہان میں کوئی نہیں میرا دیکھ کر تسلی آتا نے ان سے یہ تھا کہا میں جانتا اومیا کو ظالم ہے وہ بڑا اسے کریں گے بات تو تم کو رولائے گا اسے کریں گے بات تو تم کو رولائے گا پہلے سے زیادہ اور تمہیں وہ ستائے گا پہلے سے زیادہ اور تمہیں وہ ستائے گا پہلے سے زیادہ اور تمہیں وہ ستائے گا موسیقی انسانیت کا فرض ہے ہم وہ نمائیں گے بدلے تمہارے رات کو چکھی چلائیں گے حضرت بلال کے لیے آتا نے سلایا پیسا تھا پوری رات نہ ان کو تھا جگایا جب ہو گئی صبح میرے آتا چلے گئے آٹا پیسا بلال نے دیکھا تو خوش ہوئے سرکار میرے روز ہی آتے تھے رات کو چکو چاپ آٹا پیس کے جاتے تھے رات کو اب چین سے سونے لگے حضرت بلال تھے بدلے میں ان کے آقا میرے چک کی پیس تے یوں ہی کئی رات کو یہ وہاں سلسلہ چلا ایک روز اب بلال نے آقا سے یہ کہا سرکار آپ کون ہیں آتے جو اس طرح چک کی تمام و رات چلا تھے جو اس طرح میں تو غلام ہوں میری کچھ بھی نہ حیثیت میں تو غلام ہوں میری کچھ بھی نہ حیثیت کیوں چاہتے حضور میری آپ خیریت کیوں چاہتے حضور میری آپ خیریت کیوں چاہتے حضور میری آپ خیریت موسیقی پولے حضور کہتے سبھی ہے مجھے احمد اللہ کا نبی ہوں میں میں ہی ہوں محمد جب یہ سنا بلال نے قدموں کے دل پڑے روئے بہت وہ دیر تک آنسوں نہیں رکے بولے بلال آقا مسلمہ بنائیے مجھ کو بھی اپنے تین کا کلمہ پڑھائیے عشقِ رسول آقا نے دل میں جگہ دیا حضرت بلال کے لیے قلمہ پڑھا دیا ایک دن جو لگ گئی تھی امیہ کو یہ خبر حضرت بلال پر بڑا تھایا گیا کہل مارا بہت بلال کو دی تھی کڑی سزا عشقِ رسول پل کے تو اب دل میں تھا بسا کہتا امیہ دین محمد کو چھوڑ دے جو اہت کر لیا ہے اہت وہ تو توڑ دے بکرا کے اپنا دین تو باتوں میں کھو گیا بکرا کے اپنا دین تو باتوں میں کھو گیا میرا غلام ہو کے محمد کا ہو گیا میرا غلام ہو کے محمد کا ہو گیا میرا غلام ہو کے محمد کا ہو گیا موسیقی لیکن بلال آہد سے پیچھے نہیں ہٹے دینے رسول پاک پہ وہ تو رہے ٹٹے مکہ کے لوگ مارتے ان کو تھے پیٹ تھے رسی گلے میں باندھ کے ان کو گھسیٹ تھے لیکن نبی کا عشق نہ دل سے مٹا سکے حضرت بلال کی نہ وہ عظمت ڈھٹا سکے ایک روز انہیں باندھ کے جب پیڑ سے پیٹا منظر یہ دردنا ابو بکر نے دیکھا بولے تھے امیہ سے کہ اب اس کو چھوڑ دو کہنا نہیں یہ مانتا تو اس کو بیچ دو بولا امیہ تم سے یہ قیمت نہ چکے گی ہر اس بھی اس غلام کو محلت نہ ملے گی بولے تھے ابو بکر کی تم مو تو کھولیے قیمت ذرا غلام کی تم اپنے بولیے مانگی تھی جو امیہ نے قیمت وہ کر ادا مانگی تھی جو امیہ نے قیمت وہ کر ادا مانگی تھی جو امیہ نے قیمت وہ کر ادا حضرت بلال ہو گئے اس قید سے رہا حضرت بلال ہو گئے اس قید سے رہا مانگی تھی جو امیہ اب مل گئی بلال کو آقا کی قربتیں ان کو رہی جہانے سے اب ناشکایتیں آقا نے اب بلال کو تھا دین سکھایا اس علام کا تھا پہلا موزن تھا بنایا آقا نے اب بلال کو بخشی شان تھی تابے پہ چڑھ کے آپ نے پہلی ازان تھی سن کر ازان ہوتے مسلمان تھے جماں کرتے نماز کے سبھی ارکان تھے ادا مسجد میں ہوا کرتی امامت حضور کی ہوتی نماز میں وہاں پرسات نور کی ایک روز کچھ نمازیے بولے تھے اب وہاں آقا بلال دیتے غلط روز ہی ازان بولے حضور ذمہ یہ اب اور کوئی لے کل کو ازان وقت فجر اور کوئی دے وقت فجر بلال نینہ جو ازان تھی وقت فجر بلال نینہ جو ازان تھی نکلا نہیں تا شم سنا لو وہ سہر ہوئی نکلا نہیں تا شم سنا لو وہ سہر ہوئی موسیقی موسیقی آقا نے دی بلال کو جنت کی بسارت کرتے بلال سے تھے بہت آقا محبت آقا نے ہی بلال کی چادی بھی کرائی عظمت بہت بلال کی آقا نے بڑھائی دنیا سے جب حضور میرے پردہ کر گئے ارمان سب بلال کے دل میں ہی مر گئے آقا کی جب جدائی میں مشکل ہوا جینا حضرت بلال نے دیا تھا چھوڑ مدینہ ایک روز آئے خواب میں آقا انہیں نظر آقا نے پوچھا آئے مدینہ کیوں چھوڑ کر ہم اسے بلال ہوتی جدائی نہ گوارا آ جاؤ لوٹ کر کے مدینے کو دوبارا سنتے ہی حکمیں آتا سبھی کچھ کو چھوڑ کے آئے تھے اب بلال مدینے کو لوٹ کے آکر درے حضور سے روکر لپٹ گئے آکر درے حضور سے روکر لپٹ گئے اتنی اتھے روئے عشق میں وہ تربتر ہوئے اتنی اتھے روئے عشق میں وہ تربتر ہوئے اتھے روئے عشق میں وہ تربتر ہوئے موسیقی موسیقی ہیلی بلال کی تھی مدینے میں یہ خبر آئے ہے پھر بلال مدینے کو لوٹ کر سن کر صحابی ان کو بلانے کو آئے تھے اس سے ان کو مسجد نبابی میں لائے تھے سب نے کہا کہ پھر سے ازان دیجئے بلال اب دل سے دور کیجئے تم رنجئے ملال مانی نہیں تھی بات نہ عظمت بیان کی حضرت بلال نے نہیں لوگوں ازان دی پیارے حسن حسین نے جو الٹجا تھی کی حضرت بلال نے تھی ان کی بات مان لی دینے لگے ازان تو ہللا سمچ گیا ہر کوئی توڑتا ہوا اس سمت آ گیا ممبر کو خانی دیکھ ہوئے بے قرار تھے پڑھ کر نماز روئے بہت زار زار تھے تاروں میں جیسے نور چمکتا ہی لالکا تاروں میں جیسے نور چمکتا ہی لالکا پوچھا ہے فیض مرتبہ حضرت بلال کا 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 ہماری انجمن میں احمد مختار آتے ہیں ہماری انجمن میں احمد مختار آتے ہیں سلامی کے لیے اٹھئے میرے سرکار آتے ہیں زمین سے آسمانوں تک ہے رنگ و نور کا عالم زمین سے آسمانوں تک ہے رنگ و نور کا عالم وہ محبوب خدا وہ سید عبرار آتے ہیں رحمتوں کا سایا ہے رحمتوں کا سایا ہے آمنا کے آگن میں رحمتوں کا سایا ہے رحمتوں کا سایا ہے آمنا کے آگن میں رحمتوں کا سایا ہے 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 آمنا کے آگن میں موسیقی 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 سب نے دل پچھایا ہے موسیقی سب نے دل پچھایا ہے آمنا کے آنگن میں سب نے دل بچھایا نے آمنا کے آنگن میں سب نے دل بچھایا نے آمنا کے آنگن میں خالقے دو عالم کے خشن ماتا بس سنے 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 پھول ایک کھلایا ہے پھول ایک کھلایا ہے آمنا کے آنگن میں آمنا کے آنگن میں پھول ایک کھلایا ہے آمنا کے آنگن میں موسیقی 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 کائنات کو قیسر انتظار تھا جس کا وہ رسول آیا ہے آمنا کے آنگن میں وہ رسول آیا ہے آمنا کے آنگن میں وہ رسول آیا ہے آمنا کے آنگن میں موجز سامین حضرات سلام علیکم ورحم اللہ ببارکاتا ہوں آج میں آپ کو کلام اسلامی چینل کی جانب سے درد بھرا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس کا انبان ہے واقعہ غریب کی داستان عبادت کا انعام جس کو لکھا ہے ہندوستان کے مشہور ماروخ شاعر فیض ودایونی نے میزک کے فرائز انجام دیئے ہیں بھرت کمار پریہار جی نے اور یہ ریکارڈنگ ایش کلیانی اسٹوڈیو دریاغن نئی دیلی جناب کپل گاندی جی کی ہے یہ آواز آپ تک جو پہنچ رہی ہے بلال سابری یہ پیارا سوا گیا سماعت فرمائے ایمان دین حق پہ جولاتے خوشی خوشی ایمان دین حق پہ جولاتے خوشی خوشی ایمان دین ایمان دین ہق پہ جولاتے خوشی خوشی ایمان دین حق پہ جولاتے خوشی خوشی ایمان دین ایمان دین حق پہ جولاتے خوشی خوشی خوشحالیوں میں فیض بیتاتے وہ زندگی خوشحالیوں میں فیض بیتاتے وہ زندگی خوشحالیوں میں فیض بیتاتے وہ زندگی اللہ بہت بڑا ہے بڑی اس کی رحمتیں بندوں پہ کرتا رہتا کرم کی وہ بارشیں دل سے جو میرے رب کی عبادت میں کھو گیا ایمان کی دولت سے وہ دھنوان ہو گیا ایک واقعہ سناتے ہیں عبورت کے واس پہ کیسے خدا بناتا ترقی کے راستے مو مل تھا ایک شہر میں بے حد وریب تھا اختر تھا اس کا نام بڑا کم نصیب تھا بروت میں اس کی روز گزرتی تھی زندگی وہ دل سے کرتا خوب تھا اللہ کی بندگی بی بی تھی اس کی ایسی جو کرتی تھی تنگ تھی مشکلی گھڑی میں اس کا وہ دے تھی نا سنگ تھی اختر پہ کرتی تانا کشی روز ہر گھڑی مستی میں مست رہتی سمجھتی نا بے پسی مجبور تھا اختر بڑا رہتا اداس تھا مجبور تھا اختر بڑا رہتا اداس تھا سب کچھ تھا پاس اس کے تو پیسا نہ پاس تھا سب کچھ تھا پاس اس کے تو پیسا نہ پاس تھا سب کچھ تھا پاس اس کے تو پیسا نہ پاس تھا ایک بار کی ہے بات جو مجدوری نہ ملی بی بی سے اس کی اب تو لڑائی سی ٹھن گئی بی بی ہمیشہ میکے کی شیخی بگار تھی شوہر کی اپنے وہ نہیں حالت نہار تھی بچے بھی موں پھولاتے زہر گھر میں بھولتے اختر سے سیدھے موں نہیں بچے بھی بولتے ایک روز گیا کام کی وہ جب تلاش میں اخت کا تھا پورے دن ہی وہ پجرت کی آس میں اب تو صبح سے شام ہوئی جب وہ تھک گیا رو رو کے کرنے لگ گیا اللہ سے الک جا جب وہ ہو گیا انہیرہ کو پاپس وہ چل دیا حالات اسے مجبور تھا کرتا بھی اور کیا تکہار کے گھر آیا برے اس کے حال تھے اس پہ ہی گھر میں بی بی نے دا کے سوال تھے اب زندگی سے اپنی تو اکتا گیا تھا وہ اب زندگی سے اپنی تو اکتا گیا تھا وہ مجبوریاں تھی ایسی کے گھر آ گیا تھا وہ مجبوریاں تھی ایسی کے گھر آ گیا تھا وہ مجبوریاں تھی ایسی کے گھر آ گیا تھا وہ افتر نے بولا جھوٹ تھا کی کام مل گیا بی بی نے بات یہ سنی تو چہرہ کھل گیا پھر اس نے کہا کام پہ کل تو میں جاؤں گا مالک اسے لے کے اپنی میں پجرت کو آؤں گا بی بی کو تسلی ہوئی خاموش ہو گئی شوہر کو تانے دے کے وہ اب جا کے سو گئی جب ہو گئی صبح تو یہ شوہر نے تھا کہا اب گھر میں کچھ بھی تو نہ پکانے کو ہے رہا جلدی سے جاؤ کام پہ تیری نہ تم کرو خرچے کے لیے جلد ہی تم پیسے لا کے دو اختر گیا تھا کام کی پھر آج آس میں دن بھر پھرا وہ کام کی دردر تلاش میں جب ہو گئی تھی شام تو تھک کر کے بیٹھ کر فریاد وہ کرنے لگا اللہ کو یاد کر اللہ بگڑی بات ہے جلدی سے بنا دے اللہ بگڑی بات ہے جلدی سے بنا دے کشتی بھور میں ہے میری ساحل سے لگا دے کشتی بھور میں ہے میری ساحل سے لگا دے کشتی بھور میں ہے میری ساحل سے لگا دے ٹھک ہار کے وہ آج بھی گھر اپنے آ گیا بی بی نے اس کی خوب ہی بولا برا بھلا مجدوریاں تھی اس کی جو سہتا تھا یہ ستم بے پس بڑا نادار تھا اس کو بہت تھہم اس کی پھسی ہوئی تھی مصیبت میں زندگی مدت ہوئی تھی اس کو جو دیکھی نہیں خوشی دن تیس را تھا آج بھی وہ کام پر گیا گھنڈا بہت تھا اس نے مگر کام نہ ملا مایوس ہو کے بیٹھ گیا ہو کے غم زدہ اس کو نظر نہ آ رہا تھا کوئی راستہ بیٹھا تھا وہ تھا کو ہار کے رب سے تھی یہ دعا یا رب تو بھول کر لے تو میری بھی گلت جا سد تیرا سونے پاک کے کرتے تو انائت مولا پتار ساز ہے تیری بڑی رحمت تیرے کرم سے سارا ہی چلتا نظام ہے تیرے کرم سے سارا ہی چلتا نظام ہے تو مالک حقیقی بڑا تیرا نام ہے تو مالک حقیقی بڑا تیرا نام ہے مالک حقیقی بڑا تیرا نام ہے مالک حقیق بڑا تیرا نام ہے افتر کے گھر پہ آیا تھا ایک نوجوان تھا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تھا آخر کے دی صدا افتر کی بی بی گھر میں تھی اس نے یہ تھا کہا شوہر تمہارے جاتے جہاں کرنے نوپوری اس نے ہی مجھ کو بھیجا یہاں پر ہے آج ہی پھیلا تھا اس کے ہاتھ میں سامان تھا بھرا افتر کی بی بی کے لیے اس نے تھا وہ دیا بولا تھا نوجوان یہ مالک کی ہے رضا تنخواہ تمہارے گھر پہ ہی جا کر کروں ادا آخر کے گھر پہ آپ کے مجھ کو خوشی ہوئی تنخواہ تین دن کی ہے اس نے رکھی ہوئی یہ کہہ کے نوجوان بہاں سے چلا گیا افتر کی بی بی کا بڑا ہی دل تھا خوش ہوا پھیلا لیے وہ ہاتھ میں اندر کو آگئی پھیلا لیے وہ ہاتھ میں اندر کو آگئی پھیلا لیے وہ ہاتھ میں اندر کو آگئی مرجائی ہوئی دل کی کلی مسکرا گئی مرجائی ہوئی دل کی کلی مسکرا گئی مرجائی ہوئی دل کی کلی مسکرا گئی بولا جو تھیلا بی بی نے سانسے اٹک گئی سامان اس کا دیکھ کے آنکھیں چمک گئیں اب آ گیا تھا لوٹ کے شوہر بھی اس کا گھر دروازے پہ آتے ہی وہ تھوڑا گیا ٹھہر پھر سوچنے لگا تھا بہانہ کیا بناوں بی بی کو حقیقت میں بھلا کیسے بتاؤں بزرے ہے دین دن ملا مجھ کو کام ہے کھانے کے باس تینا ہوا انتزام ہے بی بی کرے تھی آج تو تانا کشی بہت مشکل میں فس گئی ہے میری زندگی بہت دوبا ہوا تھا ہمیں تبھی بی بی آ گئی شوہر کو آج دیکھتے ہی موسکرا گئی بولی بڑے ہی پیار سے اندر کو آئیے کیوں آئے اتنی دیر سے اتنا بتائیے بیٹھی تھی بہت دیر سے میں ایک زار میں بیٹھی تھی بہت دیر سے میں ایک زار میں بے چین میرا دل تھا تمہارے ہی پیار میں بے چین میرا دل تھا تمہارے ہی پیار میں بے چین میرا دل تھا تمہارے ہی پیار میں اختر بڑا حیران تھا کیا ماجرہ ہوا بی بی اے مہربان بہت اس تو کیا ہوا شوہر سے بولی بی بی تھی اب تو خوشی خوشی اپنی مسر رہتوں میں یہ گزرے گی زندگی کرتے ہو جن کی نوکری ان کا ہے یہ کرم خوشیاں انہوں نے دی ہمیں سب دور کیے غم کچھ دیر پہلے ان کا ہی خادم یہاں آیا کھانے کی چیزوں سے بھرائی کو پھیلا وہ لایا اس میں ہی نکلی ہیں بہت ساری کشرفیاں رب کے کرم سے ہو گئی ہیں دور تنگیاں افتر نے جب سنا تو وہ سجدے میں گل گیا اس نے وہاں پہ پھر ادا شکر خدا کیا افتر نے اپنی بی بی کو سب کچھ بتا دیا سجدہ خدا کو کر کے مکتر بنا لیا اے فیض جو بھی کرتا ہے اللہ کی بندگی اے فیض جو بھی کرتا ہے اللہ کی بندگی کھلتی ہے اس کے اجڑے گل ستا میں بھی کھلی کھلتی ہے اس کے اجڑے گل ستا میں بھی کھلی موزیز سامین حضرات ایک اور حسین واقعہ لے کر میں آپ کی خدمت پہ حاضر ہوا ہوں جس کو لکھا ہے جناب عبدالخیون تاجر چولہ سبل نے موسیقی ترتیب دی ہے بھرد کمار پریہار نے یہ آواز ہے حاجی تصنیم عارف کی اور یہ ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو دریا گنج نئی دلی کپل گاندی جی کی ہے آئیے میں آپ کو آج حضرت دانیال علیہ السلام کا واقعہ سنا رہا ہوں جو بہت ہی دلچسپ ہے دیکھئے صاحب جو اس وقت بادشاہ تھا اس ملک کا اس نے اپنے جو نجومی تھے ان سے یہ سنا کہ تمہاری حکومت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بچہ پیدا ہوتے ہی بڑی خوبیوں والا ہوگا اور سب لوگ اس کی قدر کریں گے تمہاری ریایہ کو وہ قید سے آزاد کر دے گا اور عطاوں سے ہر ایک کا دامن بھر دے گا جب بادشاہ نے سنا تو کہنے لگا کہ میں اس کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دوں گا لیکن اللہ جس کو رکھتا ہے اس کو کوئی کچھ بھی نہیں اس کا بگاڑ سکتا یہ تو اللہ کے نبی ہیں دانیال علیہ السلام تو دیکھئے کس طریقے سے آپ کی پیدائش ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کو شیروں کے پنجرے میں ڈال دیا جاتا ہے مگر وہ شیر حضرت دانیال علیہ السلام سے کیا سلوک کرتے ہیں اس کے بعد پھر اس بادشاہ نے ان پر جوان ہونے پر کیا ظلم کیا مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو کس طرح محفوظ رکھا یہ واقعہ آپ سنیں بہت ہی حسین لکھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس واقعہ کو توجہ کے ساتھ سنیئے اور کمنٹس کر کے بتائیے کہ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا یہ آواز تصنیم عارف کی ہے اور کلام لکھا ہے جناب عبدالقیوم تاج لچولہ سبل نے ملاحظہ کیجئے واقعہ حضرت دانیال علیہ السلام سنو اے تاج یہ توریت کے اندر روایت ہے سنو اے تاج یہ توریت کے اندر روایت ہے سنو اے تاج یہ توریت کے اندر روایت ہے سنو اے تاج یہ توریت کے اندر روایت ہے سنو اے تاج یہ توریت کے اندر روایت ہے جناب دانیال علاقہ کی اونچی شان و شوقت ہے جناب دانیال علاقہ کی اونچی شان و شوقت ہے جناب دانیال علاقہ کی اونچی شان و شوقت ہے لکھا ہے وقت پیدائش مجھومی شاہ سے بولا تمہاری سلطنت میں آج کی شب نور برسے گا تولد ہوگا ایک بچہ بڑی ہی خوبیوں والا کریں گے قدر سب اس کی یہ ہوگا مرتبہ عالی ریایہ کو تمہاری قید سے آزاد کر دے گا عطاؤں سے ہر ایک کا دامن امید بھر دے گا ہوا غمگین اس دم بادشاہ اس بات کو سن کر نظر آنے لگا تھا روبرو بربادی کا منظر وہ بولا قتل کروا دوں گا پیدا ہونے سے پہلے زرا میں بھی تو دیکھوں پیدا ہوگا وہ بھلا کیسے مگر واقف نہ تھا ظالم کہ یہ مرضی یہ قدرت ہے کہ اس کو روک پانے کی بھلا کب اس کی طاقت ہے بہت تدبیر کی اس نے مگر وہ روک نہ پایا خداِ باق نے اے مومنوں تحلیق فرمایا پتہ اس کا ہوا جو شاہ کو غصہ اسے آیا پتہ اس کا ہوا جو شاہ کو غصہ اسے آیا کچھارے شیر میں ظالم ستم گر نے انہیں پھیکا کچھارے شیر میں ظالم ستم گر نے انہیں پھیکا موسیقی تو ہر ایک شیر کا دل جوش فرحت میں مچل خود تھا سبحان اللہ روشن تھا روخِ حضرت وہ اس طرح درخشان چودوی کا چاند وہ ہوتا ہے جس طرح موسیقی منور ہو گیا تھا زرہ زرہ ان کے جلبوں سے نکھار اللہ اللہ آ گیا تھا لوگو ہر شے پہ دیا شیروں نے بوسا اور ان سے پیار فرمایا خوشی میں جھون اٹھے تھے کہ یہ موقع حسین آیا لبوں پر مسکراہٹ دیکھ کے وہ سب مچلتے تھے یہ منظر دیکھ کے اس شاہ کے سب لوگ جلتے تھے بڑا ہی خوب رو تھا وہ نظارہ بائی سے فرحت برستی تھی ہر ایک جانب خدا پاک کی رحمت پلایا شیر نینے دودھ ان کو شادما ہو کر رہے محفوظ ان میں بھی بفضل خالچ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا پر کیف منظر تھا سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا پر کیف منظر تھا ہر ایک شہ شادما تھی اور ہر ذرہ مؤتر تھا ایک شہ شادما تھی اور ہر ذرہ مؤتر تھا جو دوڑی دوڑی آئیں والدہ ان کو سہی پایا کیا شکرے خدا بے چینیے دل کو سکوں آیا کلے جیسے لگایا کلبے مزتر ہو گیا شادا بڑے ہی پرسکوں لمحات تھے ہر شہ ہوئی قربا یقیناً بائے سے تسکین جان دلکش نظارے تھے گھٹائے نور چھائی تھی سبھی خوشیاں مناتے تھے سبھی یہ کہہ اٹھے بے شک یہ اونچی شانو والے ہیں مقام ان کا ہے اونچہ مرتبے بے شک نرالے ہیں مگر اس شاہ نے اس بات سے ابرت نہ لی لوگو مٹا دینے کی تدبیریں ہمیشہ کرتا رہتا وہ کوئی بھی چال کارامت نہ ہرگز اس کی ہوتی تھی ہمیشہ جلتا تھا ظالم نہ خواہش پوری ہوتی تھی بولند اقبال ہوتا جاتا تھا اے دوستوں ان کا انہیں کی عظمتوں کا ہوتا تھا ہر ایک سوچرجا جواں پھر رفتا رفتا اے عزیزوں ہو گئے حضرت ہر ایک سو اللہ اللہ ہو گئی تھی آپ کی شہرت موسیقی عزیزوں ایک دن اس بادشاہ نے خواب ایک دیکھا بولا کر پاس حضرت کو وہ اپنا خواب بتلایا عجب دیکھا تھا بدھ کے پندلیاں جس کی تھی مٹی کی تھے گھٹنے اور رانے تانبے کی تھی ایک بے جینی تھا اس کا پیٹ چاندی اور سینہ اس کا سونے کا تھی گردن لوہ کی اور سر بھی تھا در اصل لوہ کا موسیقی 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 یہ دنیا کے شہنشاہوں کی جانب ایک اشارہ تھا کہا ہر بات تمہیں پوشیدہ میرے رب کی رحمت ہے کہا ہر بات تمہیں پوشیدہ میرے رب کی رحمت ہے باہر صورت وہی ہوتا ہے جو منشاہ خدرت ہے باہر صورت وہی ہوتا ہے جو منشاہ خدرت ہے باہر صورت وہی ہوتا ہے جو منشاہ خدرت ہے کسی کی مٹی کے مانند اس جگ کی حکومت ہے کسی کی تانبے جیسی سخت اے نادا ریاست ہے کسی کی مثل چاندی جو نہایت خوبصورت ہے کسی کی سونے جیسی جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے یہ تیری لوہ جیسی سخت اے ظالم حکومت ہے کہ جس سے ہر کسی کو سن لے اے نادان نفرت ہے گرا تھا وہ جو پتھر خاتمہ جس نے کیا سب کا جو تُو نے دیکھا تھا بے شک وہ جلوہ تھا میرے رب کا ہوا دیوانا وقتیں نصر سن کر باتیں حضرت کی شما روشن ہوئی آئی نئے دل میں عقیدت کی ہوا شہدائی مسند نشی فوراں کیا ان کو سبھی سے زیادہ عزت آپ کی کرنے لگا تھا وہ ہر ایک سو ہو گیا تھا دوست تو اس بات کا چرجہ ہر ایک درباری حاسد ہو گیا تھا مومنوں گن کا سبھی نے شاہ کو بھڑکا یا راہے راست بھولا وہ ہوا پھر سے مخالف کے ستم دھانے لگا تھا وہ ہوا پھر سے مخالف کے ستم دھانے لگا تھا وہ ہوا پھر سے مخالف کے ستم دھانے لگا تھا وہ موسیقی موسیقی نظریہ بدلہ اس کا ایک کوئے میں آپ کو بھیگا تھے بھوکے شیر اس میں آپ کو ان سب نے جو دیکھا سبھی مسروف تلوے چاٹنے میں ہو گئے فوراں نظارہ دیکھ کے یہ بڑ گئی تھی دوست تو دھڑکن سبحان اللہ سبحان اللہ وہیں رہنے لگے حضرت وہاں رہ کر ہوئی تھی ان کو بھوک اور پیاس کی شدت ہوا الہام اس کا ارمنا کو شام کے اندر انہیں پہنچانا ہے بابل میں کھانا شادما ہو کر بہوک میں ایک بریہ حضرت نے بنوایا تھا جو کھانا تو بابل کے کوئے میں پہنچے لے کر آپ وہ کھانا جنابِ ارمنا کو رو برو دیکھا جو حضرت نے سکونے دل ہوا حاصل بسد فرحت وہ جھوم اٹھے کیا شکرِ خدا بولے کے بے شک رب مہرباں ہے اسی کے دم سے قائم کامنِ ہستی میں خوشیاں ہے حفاظت کرتا ہے جو اپنے بندوں کی باہر صورت حفاظت کرتا ہے جو اپنے بندوں کی باہر صورت ہمیشہ بندہ اے مومن پہ جس کی ہوتی ہے رحمت ہمیشہ بندہ اے مومن پہ جس کی ہوتی ہے رحمت ہمیشہ بندہ اے مومن پہ جس کی ہوتی ہے رحمت موسیقی بفضلِ حق تالہ ہوتی تھی پوری ہر ایک حاجت انہی کی خوبیوں کا ہوتا تھا ہر ایک سوچرچا ہر ایک شہ حسنِ زن پہ ہو گئی تھی مومنوں شہدہ شہ فارس نے بابل پر یقایت کر دیا حملہ فتح پائی تھی اس نے جوش فرحت میں مچل اٹھا سزا اس شاہ بابل نے غلط کرنی کی پائی تھی خضا اس واسطے ہی گل ستاں میں لوگو آئی تھی شہ فارس نے دیکھا آپ کو جھوما بسد فرحت کہا مجھ کو ملے ہیں آپ میں بے شک ہوں خوش قسمت نکالا پھر کوئے سے آپ کو باہر مسررت سے حکومت سوپ دی بابل کی ان کو پھر محبت سے مچل اٹھا یہ منظر دیکھ کے فرحت میں ہر کوئی ہوا ہر شخص دیوانا صدائے مرحبان جی حفاظت بندے مومن کی رب پاک کرتا ہے حفاظت بندے مومن کی رب پاک کرتا ہے حفاظت بندے مومن کی رب پاک کرتا ہے ہر ایک کا دامن امید وہ اے تاج بھرتا ہے ہر ایک کا دامن امید وہ اے تاج بھرتا ہے